ہم کہنے کا تات پر کیا تھا کس کے لئے تھا یہ کس کے لئے تھا رامر سے سمبوندت بلکل بلکل انہی کی طرح سارے ہاں وہاں ملتے ہیں آپ دیکھئے اس نے بھی ویبو شالی تھا وہ پردرشت کرتا تھا اپنے ماما کا دروپیوں ہی کیا ماما نے کہا یہ انیاء ہے اللہ موڈی کی طولنا آپ رامر سے کر رہے ہیں بلکل موڈی کی طولنا سب کا دروپیوں کرنے والا پتنی وہ کتنا آگھات پہنچایا اس بیٹی نے ایک پریشتری کا خرن کر کے پورے کیا میسیج دیا اس بیٹی نے کتنا ویبو تھا جیسا کہ آج ویبو ہم کو دکھائی پڑتا ہے لیکن ویبو ہی سے نہیں چلتا اس دیش کا بیٹی نہ کارتا ہے کچھ لوگ پڑھے پڑھ رہا ہے وہ جہاں پائے ہیں آئی آئی ٹی سے لے کر کے مینیجمنٹ کالیج ہیں اس سارے کچھ دیئے ہوئے باندھ ہیں سڑکیں ہیں اسکول ہیں کالیج ہیں اس سب کچھ تو کونگری سے پیٹ بھی ہوئی ہمیں کچھ نہیں چکا دیتا پچیس تاریک کو نومبر میں اسی مہینے میں جو ایودھیا میں جو سیو سینہ کا کارکرم ہے تمام ہندو سندھا کے لوگ اور تمام دھارمیق سنگٹھن جو ہے وہ جا رہے ہیں وہاں پہ اس پر کونگریس کیا کہہ رہا ہے؟ کونگریس نے کبھی دھارمیق مددوں کو راجنیسک مددہ نہیں بنایا دھرم آسٹھا کا بشہ ہے کہ رہو جی تو ناراض ہوئے میں اپنی بیکٹکت سانے لے گناہوں ابھی وہ کیلاش مہسور یاترہ سے لوٹے پہلی یاترہ ہونے میٹھی کرائی تو ہم لوگوں نے ہمارے لیکن نہیں کیا وہیں کے کمزور تککے کے لوگوں کو سینہ بنائی اور راوڑ جیسے بھائیو شالی بیکٹسے بھیشن پریشان تھا کہ رہوڑ راتھی موڈی کی تلسلہ راوڑ سے کبھیں میں جو کہہ رہا ہوں نے سن لیتی ہے راوڑ راتھی سبیرہ 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 موڈی بھائیو جیسے کہ پہر میں چپا لائے سبیر میں کمڑا آئے اور یہ راوڑ جیسے بہبوشالی بات پٹو ماما تک دربیوں کا لیا پتری کی نہیں مان رہا ہے پر اس طریقہ حرن کیا لیکن اس دیش کی پرمپر آئی تھی اس کو دشت لوگ کہتے چھے ہم اسی پرمپرہ سے اس دیش کو سونے چلیا بنا سکتے ہیں ہم راوڑ کے پرمپرہ پر چل کر کے ہم اس دیش کو سونے چلیا بنا سکتے ہیں یہ ہمارا کہنا ہمارا راوڑ کا مطلب کون ہے جو واق پٹو ہو جو جھونٹ بولتا ہو خل کے بتائیے خل کے بتائیے تو راوڑ کون ہے راوڑ کے پچنوں راوڑ نہیں ہے جو واق پٹو نہیں ہے من کی بات جانتے ہیں دیش کی سیوا کرنا چاہتے ہیں گربانیوں کا اتحاس ہے ان کے پاس ان کے پتا نے خربانی دی ان کی دادی نے خربانی کی ان کے ماتا کے لیے پروز کر کے پردھان منتری کا رکھی گیا انہوں نے آسویکار کر دیا منموحن سنگھ جیسے بدوان اور یہ ہماری بھارت دیش کی پرمپرہ پورا عوش اس کا آنسرہوں پر نہیں کر سکتا جس دیش میں ڈیئر پتچت سکھ رہتا ہو اور اس کو سمجھدار کا بیگ جو ہے بھارت کا پردھان منتری بنے امبیٹکر نگر جیلے میں آج کانگریس کے ایک نیتا نے موڈی کو راوڑ کہہ دیا پھر اس کانفرنس ہو رہی تھی اسی دوران کانگریس کے اس نیتا نے راوڑ کی تلنا موڈی سے کی اور کہا کی جیسے راوڑ کے کام تھے اسی طریقے سے موڈی کے کام ہے اب اس بول کے بعد BJP کے نیتاؤں میں کافی آکروش ہے پنکج مشہ ای ٹی وی بھارت امبیٹکر نگر موسیقی